سلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں سب سے پہلے آپ کو عید کی مبارک بات پیش کر دوں سب کو میری طرف سے بہت بہت تیر مبارک اور آج عید کے دن میں آپ کے لیے ریسپی بھی سپیشل ریسپی لے کے آئیں جس میں میں بنا رہی ہوں پائے تو جس کے لیے جی میں نے لے لیا ہے چار عدد پائے لے لیا ہے اور میں نے دھو کے اس میں رکھ لیا ہے پین میں نے میڈیم پیاز لے لیا ہے اس کو میں نے کاٹ لیا ہے کچھ مسالے لے لیا ہے جس میں میں نے حلدی لے لیے 1.5 ٹیبل سپون سرخ مرچ پیسی لے لیے لیا ہے 1 ٹیبل سپون نمک لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون پیسا دھنیا لے لیا ہے 1.5 ٹیبل سپون اور ایک چمچ میں نے لے لیا جی لہزن اور ادرا کا پیسٹ 1.5 کپ آئل چاہیے مجھے تو چلیں آئیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے قener جلی کر دیا اور ایک پریشر کوکر لے لیا اس میں 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 ہاف کپ آلڈ ڈال رہی ہوں اور اس میں اپنے پیاز ایٹ کروں گی یہ میں نے پیاز ایٹ کر دیا اب اس کو میں لائٹ سا اس کو میں کلر اس کا چینج کروں گی پیاز کا تو دیکھیں میں نے پیاز پیائے ایٹ کر دیا ہے اور لائٹ سا ماڈ کلر اس کا چینج کروں گی تو آج بہت ہی مزک کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پائے آبیر پہ بنائیے گا اور انچوائے کیجئے گا میری ویڈیو سکپ نے ہی کرنی بہت ہی زبردست ریسپی آج شیئر کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ تو ویورز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ریسپی شیئر کریں اور ریسپی ٹرائے بھی کریں اور اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں مجھے بتایا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے تو یہ دیکھیں پیاز ہمارا جو ہے میں اس کو پنگ کر رہی ہوں آپ نے گولڈن فرائے نہیں کرنا اس کو صرف میں نے اس کو ہلکا سا اس کو میں نے لائٹ سا پنگ کرنا ہے بہت ہی مزے کے بنیں گے آج کے ہمارے پائے انشاءاللہ پیاز ہمارا لائٹ سا میں نے یہ پنگ کر لیا ہے یعنی کہ میں نے گولڈن نہیں کیا اب میں اس کو پائے ایڈ کر رہی ہوں ایک ایک کر کے میں اس میں پائے ایڈ کروں گی میں اس میں یہ مسالے اور لیکسان ادھرک کا پیس میں نے یہ بھی ایڈ کر دیا اب یہ مسالوں کا میں نے کچھاپن ہتم کرنا ہے پائے ہیں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بکرے کے پائے ہیں یہ اور کتنے زبردست بڑے بڑے پائے ہیں دیکھیں ذرا میں نے اس مسالوں کا کچھاپن ہتم کر کے اس میں میں نے پانی ایڈ کرنا ہے چار سے پانچ گلاس میں پانی ایڈ کروں گی اس میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پانی ایڈ کر دیا اب میں اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو 20 منٹ کے لیے بند کر کے رکھ دوں گی کہ پائے ہمارے اچھی طرح سے گلج ہیں اور اس کی بنائی میں بات میں کروں گی دیکھیں اب میں اس کا ڈھکن بند کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے بند کر کے رکھ دیا ہے اب میں اس کی مسال لگا دوں گی اور 20 منٹ کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی دیکھیں میں 20 منٹ ہو گئے اب میں نے پریشے کوکر کھول لیا تو میں چیک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے پائے کہاں تک پہنچے ہیں یہ دیکھیں پانی ابھی تھوڑا سا ہے اس میں اب میں اس پوائنٹ پہ اس کو بھون لوں گی اور پرسنٹ تک ہمارے پائے کتنے پیارے یہ دیکھیں گلگے ہوئے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح سے اس کا بھونہ جائے اور جو پائے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ہتم ہو جائے بھوننے سے یہ ہوگا اب میں اس کو اچھی طرح سے بس بھونوں گی اس کا پانی ڈرائی ہو جائے یہ دیکھئے ویور کتنے زبردست پائے ماشاءاللہ سے بھونے جا رہے ہیں میں نے اس میں کوئی ٹماٹر کوئی دہی نہیں آئٹ کی صرف پیاس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں پائے اور بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے آپ نے بھی ایسے ہی بنانے اور ریسپی آپ نے پرائے کرنی ہے اور مجھے بتانے کہ آپ کے پائے کیسے بنیں بہت ہی مزے کے بنیں گے انشاءاللہ کیسے یہ دیکھیں اپنے پیارے یہ گلگے ہوئے ہیں بس اوئل سپرٹ ہوتا ہے تو میں اس کی جو شوربہ ہے وہ تھوڑا سا میں پانی ڈال کی شوربہ بھی اس کا ریڈی کر لوں گی دیکھیں یہ اوئل کتنا پیارا سپرٹ ہو رہا ہے پانی سارا اس کا ٹرائے ہو گیا ہے اور پائے ماشاءاللہ سے میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لوگ ہے الحمدللہ یہ دیکھیں پائے ماشاءاللہ سے بھونے گئے ہیں اوئل سپرٹ ہو گیا ہے اب میں اس پوائنٹ میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی جتنا آپ کو شوربہ چاہیے اس ساپ سے آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے تقریباً تین سے چار گلاس پانی کے ایڈ کر دیا بس اتنا مجھے تھک چاہیے شوربہ آپ اس کو میں دس منٹ کے لیے کور کر کے تو ریڈی کر لوں گی کہ شوربہ اچھی طرح سے ہمارا پک جائے پھر میں آپ کو اس کی لاسٹ جو ہے اس کی فائنل لوگ وہ دکھاتی ہوں تو دیکھتے ہیں دس سے بڑا منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں شوربہ کیسے پک رہے ہیں اور اب میں اس پوائنٹ میں اس میں نا ہاف جو ہے نا ٹیبل سپون گرم سالے کا ایڈ کر دوں گی گرم سالہ اس پوائنٹ پر ڈالنے کا یہ ہوتا ہے کہ جی اس کی خوشبو بہت زبردست آتی ہے پہلے ڈال دیں تو وہ خوشبو جو گرم سالے کی ہے نا وہ ہتم ہو جائے اب میں نے اس کا فلیم آف کر دیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہ دیکھیں شوربہ کتنا زبردست ہمارا ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست ہے ماشاءاللہ اب میں آپ کو اس کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ویوورز ہمارے پائے ماشاءاللہ سے مٹن پائے ریڈی ہو گئے ہیں اور کتنے زبردست بنے ہیں میں آپ کو اس کا شوربہ چیک کرو ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست کا شوربہ ہے یہ دیکھیں اور پائے بھی اتنے پیارے گلگیوں میں ہیں ہمارے تو آپ بھی بنائیے گا انجوائے کیجئے گا بلکہ آج ہی بنائیں پہود بھی کھائیں اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں اور ویوورز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ریسپی شیئر کریں ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کریں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے آپ سے اجازت چاہیے کل میں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ کچن ویدابش میں پھر آوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے